موسیقی شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی السلام علیکم ناظرین مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لہور پوچھتا ہے ناظرین وہ کہتے ہیں نا جس طرح لاغے سو ہی جانے اور نہ جانے کوئی جس طن پر لگ رہی ہوتی ہے صرف اسی کو پتا ہوتا ہے واقعی تمام لوگ دیدنی مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں آج ٹیم لہور پوچھتا ہے کے پاس جو تکلیف آئی ہے اور جس کی جس کے رفع کرنے کے لیے اصل تو اللہ کرنے والا ہوتا ہے جو کوشش ہم کرنے جا رہے ہیں وہ تکلیف بہت بڑی ہے بتیس لوگیں جی لہور میں ان کو مقید کیا گیا ہے ان کی آزادی صلب کی گئی ہے ان میں خواتین ہیں ان میں بچے ہیں ان میں وزرگ ہیں ان میں نوجوان ہیں اور ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ غریب ہیں وہ ہاری ہیں وہ مزدور ہیں مجھے آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہوئے کہ میں تخت لہور کی بات کر رہا ہوں مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ لگنے لگتا ہے کہ میں کسی گوٹ کی بات کر رہا ہوں جہاں پر شاید لوگوں کو قید کیا جاتا ہوگا ان سے ڈنڈے سے کام کروایا جاتا ہوگا پھر کوٹ کے آرڈرز ہیں ان کی آزادی کے عدالت ان کی آزادی کا پروانہ جاری کرتی ہے اور اس کے باوجود متعلقہ ادارے ذمہ داران طاقتور سب مافیا کے گھڑے کی مچھلی کا کردار ادا کرتے ہیں انفورچنیٹ سیچویشن ہے ہم اپنے تائی کوشش کریں گے دس تک بھی دیں اس زنجیر کو بھی ہلانے کی کوشش کریں اور اپنی جان بھی مارنے کی کوشش کریں کہ ان لوگوں کو آزاد کروانا ہے میرے ساتھ دو لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ ان میں سے 32 لوگوں میں سے بھاگے ہوئے دس لوگوں میں سے ہیں جو اپنی جان بچا کر بھاگے تھے ان کے بچے ان کے پیارے ان کی خواتین آج بھی مسلس آئے میں وہاں پر نوکری کرنے پر مجبور ہیں سمجھ دیں ان کی بپتہ ان کی کہانی ہے سلام علیکم جو علیکم کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام محمد سجاد ہے کیا کیا ایسا کہ آپ کی آزادی چھن گئی ایک آزاد ملک میں سر یہ سبھی اس میں تو غربت کا سب سے زیادہ ایشو ہے بٹے پر کام کرتے ہو جی بلکل میں بھی بٹے پر کام کرتے ہو انہوں نے سات کے آٹھ لاکھ روپے کرزہ ادا کیا سات یا آٹھ لاکھ روپے کرزہ ادا کر کے آپ کتنے مہینے سے آپ کی فیملیز بتیس لوگ ہوا کام کر رہے ہیں جی یہاں تقریباً سات ماہ سے کام کر رہے ہیں سات ماہ سے آپ ان کا کرزہ اتار چکے ہیں جی ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو مینی مائی ویجز بورڈ ہوتا ہے وہ ایک گزٹ نوٹیفکیشن شو کرتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس میں ہماری جو دیاری کا جو ایک آزار انٹ کی پتھائی ہے وہ ہمیں اٹھارہ سو پچاس روپے ہے جو کہ ہمیں یہ بانڈ کر کے نو سو ساڑھے نو سو روپے دیتے ہیں جی بلکل اور یہاں پہ تو یہاں پہ یہ چل رہا ہے کہ بچوں کو بھی اسلحہ دکھا کر ان سے کام لیا جا رہا ہے میں اپیر کرتا ہوں وزید اعلیٰ پنجاب سے میرے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جھڑوایا جائے ان کو آزار کروایا جائے دو دفعہ ہائی کوٹ نے ہمیں آزاری تھی لیکن یہ سرمایہ در لوگ پولیس کے ذریعے ان کو اٹھا کے دوبارہ اس بھائی پھر لے کے جا رہا ہے جب ہائی کوٹ نے آپ کو پولیس نے ریڈ کر کے آپ کے بچوں کو آزار کروایا تھا فیملیز کو کوٹ میں پیش کیا گیا تھا اس کے بعد دوبارہ بھٹے پھر کیسے پہنچ گئے جی سر وہیں سے عدالت میں سے اٹھا لیا گیا اور پولیس ساتھ میں تھی انہوں نے اٹھا کے کہا کہ آپ آزار ہیں وہ لے کے پھر دوبارہ اسی بھٹے پہ چلے گا عدالت فیصلہ دے کر آپ کو آزار کرتی ہے اور جیسے یہ عدالت سے آپ کے بچے فیملیز خواتین باہر نکلتی ہیں ان کو دوبارہ ڈالوں میں ڈالا جاتا ہے اور وہاں پر بھٹے پر لے جائے جاتا ہے یہ واقعہ کب ہوا تھا یہ تقریبا 29 طریق 29 مائنہ سن 2004 کی بات ہے سبتمبر میں یہ بات یہ ہوا تھا دو دفعہ ہم نے ریٹ کو روائی ہائی کوٹ میں دو دفعہ جائز صاحب نے ازاد کیا اور دو دفعہ ان کو تو مافیان کے تو بڑی تکلیف ہوگی کہ آپ کو عدالت ازاد کر رہی گیا آپ کی عمت کیسے ہوئی عدالت تک جانے کے جی بڑی پریشانی ہے ابھی اگر ہم وہاں جاتے ہیں ہم آپ کی فیملیز کو تلاش کر لیں گے اگر وہ چھپاتے ہیں کوئی مسلح جتے حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جان اللہ کے والے کیا ہم آپ کی خواتین کو آپ کے بچوں وہ تلاش کر پائیں گے وہاں پر جگہوں کا پتہ ہے آپ کو کہاں چھپاتے ہیں جی بلکل بلکل میں وہاں پر گیا ہوں اور وہاں سے تقریباً دس افراد جو ہیں وہ بھاگ چکے ہیں وہ بیچارے اپنی جان چھڑوا کے بھاگے ہیں رات کو دس بجے یارہ بجے وہ وہاں سے نہیں تھے ٹھیک ہو گیا سلام علیکم آپ کے کون کون عزیز وہاں پر کہہ دے جی میرا وہاں چاچو ہے اچھا اور اور ان کی فیملیز بھی ہیں بچے بھی ہیں ہاں سب کچھ ہے مگر جب وہ صبح ان کو تقریباً ماردے کردے بھی نہیں سب کچھ کرتے ہیں صبح چھ بجے سے ان کو لے کر جاتے ہیں اور تقریباً سردی کافی پڑتی ہے اور رات کے دس بجے تک ان کو وہیں پری رکھتی ہے جیاری کتنی دیتے ہیں یا مہینے کا خرچہ کیا دیتے ہیں کچھ بھی نہیں خرچہ کوئی ہیں ایک ہفتے کا دو ہزار روپے کہ پرچی دیتے ہیں راشن کی اچھا کیش نہیں دینا پرچی دینا ہے کہ فلان جیلاس کی آتے ہو جی بالکل تین دن ہو گئے ہیں بابا نظام دین جو ہے وہ اس کی عمر تقریباً اسی سال ہے بابا نظام دین کون ہے وہ وہاں پہ باؤنڈڈ ہے ان کا چاچو ہے اچھا ان کا دکھ درد تو ہم سن بھی چکے میں ہیں آپ کے سامنے بھی رکھتی ہیں لیکن ٹیم لاہور پوچھتے ہیں میں نے جن جن دروازوں پر دستک دیا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے ایسی سٹی رائی ونڈ ایسی سٹی نے اپنی ٹیم ہمارے ساتھ بھیجی ہے تحصیل دار صاحب جائیں گے ایسی صاحب نہیں جائیں گے تحصیل دار صاحب جائیں گے دوسری جانب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو ہم نے بیپتہ کیا درخواست کیا کیونکہ وہاں بچے باؤنڈڈ لیبر کے طور پر ہیں اگر بچوں کا تحفظ کرنا اور میں سب سے زیادہ تکلیف محسوس جو کرتا ہوں بچوں کے حوالے سے کرتا ہوں کیونکہ ہمارے ہمیں اپنی اگلی نسل کی کوئی فکر نہیں ہے ہم ان کو برباد کرنے کا پورا ٹھیکہ اٹھا چکے میں اور تیسرے نمبر پر ہم نے پولیس کو بیپتہ کی ہے دو اطراف سے ہمیں جواب آگے آپ پولیس کی جانب سے سمن بکمن امیون کا رویہ ہے موقع پر جائیں گے سپوٹ پر جائیں گے اور ان ظالموں کو فیس کرنے کی کوشش کریں گے آگے میرا مالک محافظ ہے وہ سنبھالے گا السلام علیکم جی ملک صاحب ایتن ون فائیف کیوک ریسپونس سر سر محمد امران ارشد میرا نام ہے محمد امران ارشد سر کہاں سے بات کر رہا ہے میں سر رائیوینڈ سے بات کر رہا ہوں کنگرہ کڑیارہ روڈ سے رائیوینڈ کونٹ روڈ کنگرہ کڑیار کنگرہ کڑیار ہاں جی سر پولیسٹیشن کونٹ نے لگتا ہے چوکی جیا بھگا رائیوینڈ رائیوینڈ سٹی جی رائیوینڈ سٹی ہے اب چوکی جیا بھگا ہے سر چوکی جیا بھگا اچھا نا ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ سر یہاں پر تقریباً بتیس کے قریب جو ہیں لوگ ان میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں ان کو اغواہ کر کے رکھا ہوئے جی کیڈنیپ ہوں جی کیڈنیپ ہوں اس میں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں بانڈڈ لیبر ہے اور یہ بھٹے ہیں وہاں پر بچےوں کو اور خواتین کو اور مردوں کو اغواہ کر کے رکھا ہوئے اور ان سے زبردستی کام کروایا جاتا ہے آٹھ دس بچے ہیں جی ہاں جی خواتین ہے اس میں بزرگ بھی ہیں لاہور رنگ سے میرا تعلق ہے لاہور پوچھتا ہے میں پروگرم کرتا ہوں اور ہم اس ٹائم سپاٹ پر موجود ہیں خواتین بچے 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 ہیں انتظار کر رہے ہیں کانونی ذمہ داری پوری کر دی گئی ہے آگے اللہ تعالی حفاظ یہ دھندے گاؤں کا رست ہے جی جہاں پر یہ بانڈریڈ لیبر کروائی جاتی ہے خواتین اور بچوں کو جہاں پر کڈنیپ کیا گیا ون فائیو کا رسپونس آئے ہے جی اسلام علیکم سر ون فائیو سے آپ کا رسپونس ہے اچھے سر یہ دھندے گاؤں ہیں دھندے دال ہے کی بانی نون دال بڑی ہے دھندے ہاں جی یہاں پر ہیں سر یہاں پر بانڈریڈ لیبر ہے کچھ بچوں کو جو ہے وہ کڈنیپ کر کے رکھا گیا اور خواتین کو بھی بزرگ بھی ہیں میں تو لہور رنگ سے بات کر رہا ہوں میاں عمران عشد میرا نام ہے میں پروگرم کرتا ہوں بھائی سر تینکیو ایرمیج دزاک اللہ اچھے دیئے رسپونس تھا ابھی ون فائیو کی کال پر پولیس کی جانب سے رسپونس آئے ہیں اور ان کو بتا دیا گئے ہیں اور ابھی ہم بڑھے ہیں پولیس کی بھی اطلاع ہے پولیس بھی کہہ رہی ہیں ہم پیچھے آ رہے ہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آجے آجے موف کریں مارنا نہیں کچھے ماری نامت ہم کہہ رہے ہیں ہاتھ نہیں لانا بڑھی رو ہاتھ نہیں لانا بندے دا پتا پا ہاتھ نہیں لانا کیوں مارے آشو کیوں مارے آشو تھا کیوں مارے آشو کیوں مارے آشو مارے آشو مارے آشو پچھے کی ہویا پچھے مارے اسے پچھے آشو پریشان نہیں لانا کانون کے دعویس ماتھ سے کون نہیں لانا چت کر جا کیوں مارے آشو مارے آشو مارے آشو سارا کچھ ابھی ہو جائے گا میں بھو کر رہا سامنے لیکم بیٹے کیوں رو رہے آشو بچھو رونا نہیں لیں نہیں رونا آپ نے نہیں کس کے بعد ناشو بھائی میں نے پوچھا سارا اسیر اس کو کیا یہ رو رہی تھی میں نے یہ درت سے آئی لہا نہیں رہی تھی مارتے میں میں نے خود دیکھا تمہیں بی بی یہ کیوں مار رہا تھا کی کی اے اللہں کیا ہمکم ہے بس کر دے اے اللہں کوئی پریشان آپ نے نہیں ہونا آپ میں آپ کے ساتھ آگیا اللہ کی مدد آگئی ہے ٹھیک ہے اللہ کی مدد آگئی کوئی پریشانی نہیں ہے پتھا کےڑے رانے دے پتھا کےڑے رانے دے کتھے رانے دے پتھے رانے دے کتھے رانے دے پتھے رانے دے آگے آگے جی پتھے آگے کیوں بیٹی درنا نہیں ہے ہم یہاں پر ہیں ہمیں پہلے مارے گے پھر آپ کو آپ کو کوئی مارے گا آپ نے پریشان نہیں ہونا روحوں نہیں آرام سے ادھر او بات سنو مارتے ہیں کیوں آرام سے جو بات ہے دل کی بتاؤ کیوں مارتے ہیں ابنا کیوں رو رہی ہیں پریشان نہیں ہونا بلکل پریشان نہیں ہونا ان ساروں کو لے کر آگے چلیں وہاں پر آجیں آپ لوگ ادھر اوستاد کین آئے کیونے عرصے تو پڑھتے تھے پھرسے رہے ہو سانوے تھے پہلا ساری ہے پہلا ساری مار پوٹ کیوں کرتے ہیں بس کرنا نہیں ہے یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا آپ کے اپنے بچوں کی تکلیف کو دیکھو اور حقیقت بتاؤ آپ کے ازادی کے لیے آئے ہیں ساٹھے کو تا زہتی نال کامگران ہے مار دے نا پیسے کینے دے نا کردہ بھی بورے نہیں دندے نہیں نا لہا رہے ہیں نہیں پیسے بورے نہیں دندے نہیں بچے ہاتھو بھی کام کراندے ہاں آپ میری دین بھی کارتے ہیں سارے ایتے رول دے ہاں جی اندے باسترین یہ تھے بچے بھی چھڑڑ دیں دے مار دا تھے ہاں جی انہوں نے بھی آنڈا پیڑا ہاں چلا ہے مارو فالے جی آجی یہ دیکھو ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی تو اس کی خدمت کے لیے بھی کئی بندہ نہیں ہو سکتا کئی بندہ نہیں رہتا جب بتی بندے تھوڑے نہیں بھی کام کرنا ہے اندے خدمت بھی کوئی نہیں کرے نہیں کرنے یہ تھے کوئی کسی بندے نہیں رہا کلی پڑی اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاری کام صحیح ہے اللہ رحم کرے ساریدی باہر لائد پھر وہ پتانکے بغیرہ لائے گا سر کیوں پھٹے ایسے ساریدی کلی جی ریڈ دی رہن دی آجیں 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 سب کو لے کر رہیں ادھر آجوں اور دنڈا جی آٹا ہوتا رستہ چھٹ دیو اما کچھ نہیں ہوتا ایزی ہو جو یار ایمبولینس مونگوا ہے کوئی ماں بچ کے کوئی مسئلہ نہیں اللہ کرم کرنا رہے ہیں یہاں پہ اما کو لٹانے کے لیے کوئی جناہ کا بندبست کریں فورا کوئی منجی ہے بیٹا لے کے آگوئی وہ پٹھیا کہتے ہیں منجی مگا آئے فور مگا ناظرین میں آپ کو امانداری سے بتاؤں سی ایم پنجاب وزیراعلا پنجاب وزیراعظم پاکستان آئی جی لیبر ڈپارٹمنٹ خدا کی قسم آپ لوگ کے لیے لما فکری ہے آج میں اور آپ باعزت ہیں کل کہا ہمیں نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا کہ یہ ماں جس کو میں گود میں اٹھا کے کھڑا ہوں یہ میری اور آپ کی بھی ہو سکتی تھی اگر آپ لوگ اسی طرح اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیں گے مافیاز کے حوالے تو کل آپ کے اپنے بھی یہاں پر ہو سکتے ہیں آپ پوری زندگی کے لیے لکھا کر نہیں آئے کہ آپ پر برا وقت کبھی نہیں آنا کبھی بھی آ سکتے ہیں ماں ہے ماں ہے کام پھئے ہیں ہم نے کوئی جلم تو نہیں کیا ماں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ میرے میرے ماں میں نے جلم تو نہیں کیا پہلے میں نے اس کو پوچھا میں نے اس کو پوچھا تم نے اس کو مارا اور میں نے دیکھا میں نے اس کو پوچھ سکتا ہے ایدھر آؤ ایدھر آؤ ایدھر آؤ ایدھر آؤ تیتی تیتی پچوانجا نمبر ہے جی ایک برطی لگ جنہاں دے کوٹ نے آرڈرز کیتے دیں کہ انہاں نو آزاد کیتا جب ہے اچھا چوکے لے آئے ساں کسے چوکے لے آئے ساں چوکے لے آئے ساں چوکے لے آئے جی اپنے آپ آئے نے آئے جی اپنے آپ آئے نے ادھر آگی آجو آگے آؤ ایتے آکر نہیں چلنی یار پاہی یہ ساتھ ہے ہم آپ کے بھائی نہیں ہے بہن مجھے بات دو پریشان نہیں ہونا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ساتھ ہے ہمارے ساتھ تو انہیں کچھ نہیں ہوتا بتاؤ رونا نہیں کیا بات کیوں ڈا رہے ہیں ساتھ اللہ کھڑا ہے نا کوئی بات نہیں اسی بھی اتے کھڑے ہیں میں دیکھ رہے تو ہم کیا کرتا ہے پیٹا بولے ہیں آپ نہیں بولا ہے اندھر موسیقا ہے موسیقا ہے کیا ہاتھ کیا آپ دفتر کتے ہیں آجی آو جی دفتر آو سر دینے نا فائرین لٹر پولا بھی کار لین دینے اچھا مزدوری کنی دین دینے سات سور پئیہ سات سور پئیہ بائی جن آجے ہیں ہزار سات سور پئیہ دین دینے ہزار بھی سرکاری نہیں ہے کنی سرکاری اٹھارہ سو کنے روپے بندی آگے آئے جی اٹھارہ سو پچاس روپے بندی ہیں کم سے کم ویڈیز میں ہاں جی کم سے کم آمدنی ہے کم سے کم جو آپ نے دینی ہے وہ اٹھارہ سو پچاس روپے ہیں سر تصیدہ ایسا میں غلط تو نہیں کہہ میں صحیح بات کروں اٹھارہ سو پچاس روپے سپیشل اینٹ کا ہاں جی عدالت بتیس لوگوں کو آپ سے آزاد کرواتی ہے اور وہی بتیس لوگ یہاں پھر پہنچ جاتے ہیں اور ان کے مطابق آپ ان کو اٹھا کر ڈالوں میں بٹھا کر لے آتے ہیں تو یہ کیا ظلم نہیں ہے پولیسیاں سے ریکاور کروا کے لیے جاتی ہے کیوں جائیں کوئی بچا نہیں ہے تو بدماشی نہیں چلنی کوئی بدماشی نہیں چلے گی سبر کے ساتھ سکون کے ساتھ سبر نے نہ ہلی ہے ہاں اچھا اگر وہ بندے دوبارہ آپ سے پکڑے جاتے ہیں جن کو دو دفعہ عدالت حکم دیتی کہ ان کو آزاد کیا جائے اس کا مطلب کیا ہے اور ان میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں ایک بڑی ماں میں نے ابھی وہاں پر پہنچائی ہے تو اس کا مطلب کیا سمجھا رہے ہیں بڑی ماں نے لائے ہوں تھا کیا علاج کروارے ہیں وہ تو بتاتے ہیں کہ آپ بڑی ماں کے پاس کیا علاج نہیں ہو رہا یہ اس طرح ہی پہی ہے یہ اس طرح ہی پہی ہے میں آپ چک کے لئے ہندی ہے بھائی بھائی کے لئے بمار ہوندہ ہونے اپنا بچاڑین اچھا اگر میں بات بتائیں کہ تنخواہ والے معاملات میں کوئی میں نے غلط بات تو نہیں کہ یہاں مار پیٹ کرتے ہیں چھتر گول مار دا ہے میں نے وہ بندے دارنا آسو کھو دی بچے کہنوں چھتا آہ آہ دات رہے ہیں نا پریشر نہیں پانا ایسے میں نے زیادہ پریشر پانا آندہ ہے تو لہٰذا ہوس لے دینا اور لیتر کتے ہے گے جی آہو جی کتے آہو کتر آجیا کوئی پریشانی نہیں آجیا اور کمرہ سے یہاں پہ کوئل آنگے تحصیل دار صاحب نارے گے نے اور لیتر بھی گھر دیسلا بھی گھر گتے پہ ہے بیٹے اے گے جی اے بیلٹیں اے بیلٹیں ایسے نا مار دیں مارنا نا بیلٹ ہے اے چون دا بیلٹ ہے مارنا نا مارنا نا کیوں ہے اے دینا مار دیں چلو جی بارال کرنا لیگالتے ہیتے ہے ہی کوئی نہیں یہ میں رکھا ہوں سائیڈ پہ اس کا موقف ہے اس نے بتا دیئے کہ اے دینا مار دیں آو اگے بیٹے کیوں رو رہے ہو یہ جو میرے ہاتھ میں کاغذ ہے نا یہ پنجاب کی سب سے بڑی عدالت کا کاغذ ہے اس نے آپ کے ازادی کا حکم دیا نام کیا آپ کا سمیرہ بی بی سمیرہ بی بی یہ لے جی سمیرہ بی بی اسد علی کی بی بی ہو نہیں نہیں سمیرہ بی بی وائف آف اجاز تارہ نمبر ہے جی آپ ادھر آجو بیٹے مبارک علی کون ہے ناس گیا ہے علی حسن کون ہے علی حسن والد مبارک علی مبارک علی دا منڈا وہ بھی چلا گئے اسد علی کون ہے اچھا سمینہ اسد دی بی بی وہ بھی چلی گئی ہے اچھا امہ حبیب اسد دی بیٹیوں کی تھے علی حیدر راشد علی اچھا تیمینہ کتے تیمینہ بی بی اچھا جی نظام دین نظام دین بھائی کتے نے انہوں بلاؤ فوراں بھائی جن نظام دین صاحب کو نظام دین کا بیٹا شبان وہ کتے غائب ہیں اچھا ناظرین ون ون ٹو ٹو یہاں پہنچ چکی ہوئی ہے اور کہلا ان سب سے راضی ہو انہوں نے بروقت ریسپونس کیا ون ون ٹو ٹو بھی پہنچ گئی ہے بھائی اسلام علیکم یہ امہ جی ہیں یہ یہاں پر ارشاد بی بی وائف آف نظام دین یہ یہاں پر ان کو غیر قانونی حراست میں رکھا بات اور یہ کیڈنیپ یہ چل نہیں سکتی ان کو پرابلم ہوئے پچھلے دنوں تو ان کو یہاں سے شفٹ کرنا ہے کس ہسپیلل شفٹ کرنا ہے قریبی آپ کو ہسپیلل کونس ہے ٹی ایچ کی ورائیمنٹ ٹی ایچ کی ورائیمنٹ پہنچائیں اور بیٹے ایک بندہ ساتھ بھی جواب ہو آپ ایک بات یاد رکھیں کوئی بندہ اللہ کی فضل سے آپ کے قریب نہیں پہنچ سکتا آپ بڑے حوصلے کے ساتھ ماں کو لے کر جائیں ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا اور اگر جائے گا تو اپنی جان پھسائے گا ٹھیک ہے نا اسی ہو جو مبینہ لیٹر بھی ہوتے پہ ناظرین مبینہ کہہ رہا ہوں تاکہ جھوٹ اگر ہو تو وہ ہم پر نہ پڑے میں کلیر نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ مبینہ لیٹر ہے یہ مبینہ لیٹر ہے جس کے ساتھ یہاں پر درگت بھی بنائی جاتی ہے مزدوروں کی بانڈیڈ لیور لینے کے لیے بچوں کی زبردستی کام کروانے کے لیے فاتین کی بھی ایسی تحسی کی جاتی ہے صرف اس ہو جاسے کہ مافیا کو اپنے عزائم حاصل کرنے ہیں اور یہ لاہور آئی کورٹ کے آرڈرز جب میری عدلیہ کے احکامات کو اس طریقے سے دھول میں اڑایا جائے گا تو بھائی ہم تو اپنے لیمٹ کروس کریں گے اگر ہمارے ہمیں کہا جا رہے کہ ہم لیمٹ کروس کر رہے ہیں تو بھائی جو سزایت دے لینا ہے لیکن ان کو آفیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچنا چاہئے اسی میں میرے ملک کی خیر ہے اسی میں میری عدلیہ کی خیر ہے اسی میں میرے اداروں کی خیر ہے اور اسی میں ہماری خیر ہے موسیقا اسی ہو کے لبے پہجوہ اللہ خیر کر سی ایک لبا پہلے ایسے تھوڑے پتر نے مہا جی ایسے تھوڑے پتر نے پریشان نہیں ہونا ایسے تھوڑے پتر نے ٹھیک بس خیر نہ جو اما نوہ اسپتال لے جو موسیقا 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 کیا خامد کو کام پہ رکھا بھائے موسیقا پھڑا کر کر ادھر پاڑ کے بیٹھے ہیں پٹھے دے مالک آو جو اللہ خیر کرے گا اچھا جی رانہ شاہد نے ان بچوں کا باپ غائب کر لی ہے اس خاطر لے کے جا رہے ہیں نکلو چلتی کرو پولیس کو ساتھ لے لو رانے واپس آجا رانہ شاہد صاحب واپس آجا وہ رانہ شاہد فرار ہو رہے جی وہ سامنے دیکھیں اچھا وہ تقریباً ایک مربع دور ہے ہم سے اس وقت اور وہ سامنے بھاگ رہے کس سے ڈر لگتے آپ کو اور جانو مارے گئے ایسی تیسی کسی دی جان رافتے آتے جے نہیں روڑا کون کہہ رہے جانو مارے گئے آگے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ آپ کی مدد کیلئے اللہ نے بیجائے میں آگے چلو جانو مارے ہیں ان کو پرے لے چھو ان کو پرے ساتھ رکھو ان کو راکھ دار گا ہے کی گالے جانو مجھے جانو مجھے کی گالی نا 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 باس ایتا گھئے میں اور گھئے میں دو کٹ دائیں نا باس اللہ خیر خیف سی نا 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 کی رانے شاہد نے دمکی دیتی ہے کیوں رو رہے ہیں مار مار تے سارجیہ نے انہیں ڈرائی ہی نہ دیتا ہے مار دے نے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا پھر ہو کون جانو مار جانو مار جانو لہ دے آتھے چھے ایک بات یاد رکھو انہیں مار دے لے کسی کی ہمت نہیں ہے اللہ کے فضل سے اللہ نے یہ سارے لوگ آپ کی بھی بھیجیے ہیں سہلے سانو مارے گا اگر یہ کام ٹیم لوہار پوچھتے کر سکتی ہے تو میرے ریاستی ادارے کیوں نہیں کرتے کیوں گاوڈڈ لیبر بلد نہیں ہوتی ہے سانو مار دے لگے اے اللہ نہ 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 سانو مار دے لگے یا کوئی ایک بندہ نہیں رہنا چاہیے دل تھوڑا کیتا ہے ہی سانو مارے بھائی چھوڑی سانو اگر تو روئیں گا تیرے بچے کی کرنگے اے نا تو درنا نہیں ہے ان سے بچے رو نہیں ان سے درنا نہیں ہے ان کو لے کے چلیں کنے بچے نے بچے کریں روشنی بابر روشنی نہیں بفتابر روشنی صفیان صفیان تیر چار ایک میری بیگم پانچ لو تیرے پانجی ہے گنے رانہ شاہدار کی دم کی دیں دے سانو مار دے سانو سانو سی کنزا ہوتا ساتھتا نہیں ہے مار دے جانو اچھا سانو نے بیلی بند کیتا ہوتا ہے بھائی بند کی دے سانو کنے دیں کنے دیں کنے دیں کتے ہیں اچھا ساڑی علاقہ کس طرح دیجئے پرچی کنے دی 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 بس بس تو کوئی دیاری نہیں میں نے دا کنے دا راشن لیندے ہو میں نے دا یہ آزار بھی آپ سے دو دے آجی علاقہ بیکھو ساڑے بچے دی علاقہ بیکھو نا حرکتی ناکہ ساڑے کپنے اچھا ناظرین مزے کی آپ کو بہت بتاؤں جب ہم ان کو لینے آئے ہیں ہمیں رانہ شاہد کا تقب کرنا پڑا ہے اس بندے کو اس بندے کو وہ پچھلے شخص کو چار لوگ ہم نے یہاں سے برامت کی ہیں باقی لوگوں کو لے کر وہ ساتھ الہ بھٹا پہن کریں اس وہ پینتیس نمبر ہے تیتی نمبر ہے پچونجا نمبر وہ پچپن نمبر بھٹے پر لے کر چلے گئے ہیں رانہ شاہد بھی وہاں گئے ہیں اور اس کے بعد وہ آگے موو ہوں گے اب ہمارا پرابلم یہ ہے میں جائیں گے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم ان کو ریسکیو کروانے کے لیے آئے ہیں تو حرام ہے پولیس کا ایک جوان ساتھ آیا ہو سب پیچھے رک گئے ہیں ہلے ہی نہیں پیروں کو مہندی لگ گئی تھی میں دیکھیں ان کا آج یا نمبر ہے کیوں کیونکہ ون فائف کی کال تھی پھر اس کے بعد سپیشل برانچ کی کال تھی اور ان کا آنا مجبوری تھی وہ آئے لیکن جس وقت ہم ادھر چلے ہیں کوئی بندہ آگے نہیں آئے وہ گاڑی مانگوا ہے بچے ساتھ جائیں گے کیا اللہ کی فاست ہو کوئی بچہ نہیں کھو سکتا بھائی اللہ کی فاست ہے اندر آؤ بچے آپ کے لے کے انشاءاللہ جائیں گے اللہ خیار کر ہاں ہاں اندر آؤ اندر بیٹے آپ کیوں رو رہے ہو چلو ناظرین چار لوگوں کو لے کر بھاگتے ہوئے رانا شاہد جو ہے اس کا آپ نے پیچھا کیا تھا پولیس کے پیچھے رہ گئی پولیس آئی نہیں ان کو ہم نے ریکاور کر لیا یہ کوٹ نے ان کو آزادی دی تھی لاہور ہائی کوٹ نے دو دفعہ ان کو آزادی دی ہے لیکن اس کے باوجود یہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں تو اگر غلامی کسی دوسرے کے لیے پسند کرنی ہے تو اسے بہتر ہم اپنے لیے کرنے واپس جا رہے ہیں وہی مین بھٹے پر پولیس بھی موجود ہے چونکہ ان کے پیروں کو مہنگ ہی تھی وہ آگے موب نہیں کیے چلے کوئی بات نہیں چائل پروٹیکشن بھی وہاں پر ہیں تو وہیں جا رہے ہیں ان لوگوں کو لے کر باقی لوگ وہاں پر ہیں لیکن سات سے آٹھ لوگ اگلے بھٹے پر بھی شفٹ کر دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر گاؤں میں ان کی حویلی بھی ہے وہاں پر بھی یہ معاملات ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں سر رانہ صاحب کو ریسٹ کیا جائے گا سر کیونکہ ان کی کسٹڈی میں تھے کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہو رہی تھے اور وہ بتا رہے ہیں ملزمان ان سے پوچھ رہے ہیں یہ آگے کرنا کیا چاہتے ہیں کارروائی بلکل ہوگی ہم نے ان کو چھوڑوایا ہے میں ان درخواست دے دوں گا اس میں کونسا مسئلہ ہے آپ ان کو ارسٹ کروائیں ان کو ارسٹ کروائیں کیونکہ دمکیاں تو نہیں چلیں آپ درخواست دے دیں اگر کورٹ کے آرڈر کے ذریعے آپ آئے ہیں سیمپل سا طریقہ ہے یہ کورٹ نے ازاد کرانے کا حکم دیا اگر ان سے پوچھ لیں اگر چائلڈ پروٹیکشن کے ذریعے چائلڈ پروٹیکشن سے ہم نے بات کر لی ہے ان سے بھی کر لیتے ہیں صرف ابھی ملے بندے پورے کروا دیں آپ کے آرڈر ہاتھ میں ہے سر ایک سیکنڈ انچاری صاحب آرڈر آپ کے ہاتھ میں ہے ان میں سے 21 بندے یہاں پر تھے ان کی آپ اپنی فورس کو کہیں کاؤنٹنگ کر کے کس بندے ریکوور کروا جو ان کا جو مین ہیڈ ہے وہ بتا دے نا یہ مکس ہوئے ہوئے ہیں ان کو کٹا کر دیں ہم ان کی قیمتی کر رہے ہیں کرے کرے آپ آگے ہونا ہی اپنے کسی جوان کو کہیں اکی بندے پورے کرو جڑے آگے نہیں ماران دی دھمکی کنے دیتی سے ماران دی ران صاحب اردھار یہ دھمکی دے دیتی سے یہ درخواست دے گا اور اس قتل کی دھمکیوں کی درخواست دے گا اور اس پہ اس کو ریسٹ کیا جائے گا بیٹی نو بلاو بیٹی کو بلاو ادھر بیٹی کو بلاو لینہ آئے نے تے نوں سجاد شہزاد ہاں سجاد تے شہزاد ہے گے نے آجو اس کی بیٹی سے اسے پہلے ملواؤ بیٹی کو بلاو چاچہ بیٹی نوں میرا آپ دی نوں یہ بزرگ جو ہے جاتے ہوئے روڈ پر ملا ہے یہ بزرگ یہاں پر لکڑیاں چن رہا تھا اور گاڑی میں اس کی بیٹی جو ہے اس نے دیکھ کر چیخیں مارنا شروع کر دی اور اس کے بعد فوری طور پر ہم یہاں رکے ہیں اور باپ بیٹی کو ملواؤ رہے ہیں بیٹی یہی ہے آپ کے ابو شکر ادا کرو اپنے ابو کو ساتھ بٹھاؤ اب نہیں رونا آپ نے آگے چلو کامران کتے کامران کھا ہے کامران اور اب درشی انہائی جو ایک بندہ بھی گٹے آتے تو پورا کر کے دیں گا نکو لکی را کر کے اس ملکے قانون ہے کامران کتے کامران کتے ملے گا سروں اچھا ناظرین یہاں پر جو مغوی لوگ تھے جن کو بانڈیڈ لیبر جن سے لی جا رہی تھی اغواہ کیا ہے اغواہ یہی ہے نا کہ کسی کی ویل کے خلاف اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھنا اس کی نکلوں حمل کو روکنا یہ اغواہ ہے تو جب یہ اغواہ ہے تو یہ بانڈیڈ لیبر کے ساتھ ساتھ اغواہ بھی کامران اور عبد الرشید نامی دو لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں میں آن ایر بتا رہا ہوں سی ایم پنجاب آئی جی پولیس آپ نئے نئے آئے ہیں آئی جی صاحب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ریٹس ثابت کریں تو خدا کی قسم ان دونوں بندوں کو آپ کو ریکاور کروانا پڑے گا بھٹا مالکان کہتے ہیں جی وہ تک کھڑی گئے نہیں جی وہ تک غائب ہو گئے نہیں جی لیکن ایزا میٹر آف ایکٹ یہ سمجھیں ایسا ہی کہ یہ آپ کے اپنے بچے ہیں کیوں کیونکہ ریاست ہے ماں کے جیسی جب ریاست ماں کے جیسی ہے تو ریاست کے جمعہ دار طاقتور جو ہیں وہ بھی ماں کا روپ ہوتے ہیں اللہ کرے ایسا ہی ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ شرمندگی کی بات ہے سر السلام علیکم یہ دو بندے ابھی تک مسنگ ہیں کامران اور عبد الرشید جو ہیں اس ساری میں بانڈیڈ لیبر میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے تحصیل دار بھی ہیں اسی صاحب نے آپ کو بڑھایا بھی ہیں آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ بانڈیڈ لیبر ہو سکتی ہے چائیڈ لیبر ہو سکتی ہے اس کی سزا کیا ہے بھٹے سیل کروائے جائیں دونوں بھٹے سیل کروائیں بسم اللہ کرنے دونوں بھٹے سیل کروائیں اور جو بھی ان کا قانونی کاروائی ہے وہ بسم اللہ کریں اللہ آپ کے ہاتھ مضبوط کریں اور بسم اللہ تینکی